السلام علیکم ایوان ویلکم بیک تو انیدر اپیسوڈ آف موبائل کیئر جن لوگ کو نہیں پتا ہم موبائل کیئر کی جو پلیلسٹ ہے اس کے اندر آپ کو سمارٹ فون کا یوزرز کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے سمارٹ فونز کی بہتر کیئر کر سکتے ہیں تو آج کی اس اپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح اوپو سمارٹ فونز کا جو ورنٹی کلیم ہے وہ پاکستان میں کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اوپو کے سمارٹ فونز کافی زیادہ ہم میں سے لوگ یوز کر رہے ہیں اور جو ون یئر کا ورنٹی کلیم ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی ایشو فیز کرنا پڑ جائے کیونکہ الیکٹرونک گیجٹ کا کوئی پتا نہیں ہوتا یار چلنے کو بہت عرصہ چال جائے نہ چلنے کو آفٹر ون منت بھی ایشو آ سکتا ہے اگر آپ کا مبائل فون ہے اوپو اور اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے بلکل بھی نہیں گھبرانا اگر آپ کے آس کے اندر کوئی فالٹ آ چکا ہے اب ورنٹی کلیم کی گائیڈ بتانے سے بہلے میں آپ کو تھوڑا سا انفرمیشن دیتا چلوں کہ ورنٹی کے اندر آپ کا کیا کیا کور ہوتا ہے نارملی آپ کو سوفٹر کا بیک اپ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اوپو کرنٹلی آنے والا ٹائم میں اگر یہ ختم ہو جائے تو اس پہ میں کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو کمپنی کی ٹائمز اور کنڈیشنز ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں اب سوفٹر کلیم کے اندر کیا ہوتا ہے اگر آپ کا فون سلو کام کر رہا ہے یا ہینگ ہو رہا ہے یا کسی بھی طرح آپ کا سوفٹر صحیح طریقے سے چل نہیں رہا موبائل کا تو آپ کسٹمر کیر سینٹر میں جائیں گے اوپو کے اور انہیں کہیں گے ہمارا جو موبائل فون ہے اس کے اندر یہ ہینگ کی پرابلم ہے یا وٹ سوئیور جو آپ فیس کر رہے ہیں تو آپ کو نیا سوفٹر کر کے دے دیا جائے تو آپ کو وہ یہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کا نیا سوفٹر کر کے آپ کو فون دے دیں گے اور یہ فری اف کاؤسٹ ہوگا اب ایک چیز آپ یہاں بھی یاد رکھیں گے اگر آپ کا سوفٹر ہونے جا رہا ہے تو آپ کا جتنا بھی موبائل کا ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا آپ کے کونٹیکٹس آپ کی ایمیجز آپ کی ویڈیوز جو بھی ڈیٹا ہوگا اس طرح اگر آپ کا ہارڈ ویر کا فارٹ آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنے کہ اگر آپ باکس اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک اور چھوٹا سا باکس دیکھنے کو ملے گا اس ٹائپ کا کچھ جس پہ آپ کی ایک پن بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو دو بکس دیکھنے کو ملتی ہیں اب وہ دو بکس کون کون سی ہیں اگر میں وہ نکال کے آپ کو دکھاؤں اپنے فون کی ایک بک ہے ایمپورٹنٹ انفرمیشن گائیڈ اور جو دوسری بک ہے وہ کچھ اس طرح کی کوئی گائیڈ دیکھنے کو ملتی ہے اب اگر میں کوئی گائیڈ کو سب سے پہلے اوپن کروں تو اس کے اندر آپ کو ملٹیپل لینگویجز کے اندر فون کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ گیون ہیں آپ یہ ضرور اوپن کر کے اس کو ڈیڈ آؤٹ کریں اور جو دوسری بک ہے جس پہ لکھا تھا ایمپورٹنٹ انفرمیشن گائیڈ اس کے اوپر بھی کافی انفرمیشن گائیڈ گیون ہے بٹ اس کے اندر پہ آپ کو ایک یہ اس طرح کا ورنٹی کارڈ دیکھنے کو مل جائے گا جیسا کہ میں آپ کو شو کروا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ورنٹی کارڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس پہ آپ کا یوزر نیم یوزر اڈریس ڈیٹ آف پرچیز ڈیلرز نیم اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو جب بھی آپ اوپا کا فون نیا پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا کارڈ پروائیڈ کیا جاتے ہیں آپ کا فون آن لین ایکٹیویشن کیا جاتا ہے جب فون آن لین ایکٹیو ہوتا ہے تو آپ کی وہ جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹ آف پرچیز بن جاتی ہے تقریباً ایک سال کا بیک اپ آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے آپ کسٹمر کے سنٹر جائیں گے ان کو یہ آپ کا جو ایمپورٹن انفرمیشن گائیڈ ہے یا آپ کے ساتھ ہوگا آپ ان کو جا کے چیک کروائیں گے وہ ویریفکیشن کریں گے کہ جو فون آپ نے پرچیز کیا ہے کہ واقعی وہ اسی ڈیٹ کو ایکٹیو ہوا ہے یا نہیں ہوا کیونکہ مارکٹ کے اندر اگر آپ کو کوئی ری پیک سٹ دیا جائے گا جو کہ پہلے سے یوزر ہوگا اور شاپ کی پر نے یا اس بندے نے جس سے آپ نے پرچیز کیا ہے اس کو صاف کر کے دوبارہ پیک کر دیا تو اس کی دیفنیلی ورنٹی پہلے سے سٹارٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جب بھی آپ پرڈک لینے جائیں آپ افیشل پرڈک لیں جو کہ پہلے سے ایکٹیو نہ ہو آپ کے سامنے اس کی ایکٹیویشن ہو تو جب آپ سرویس انٹر جائیں گے تو آپ کی ورنٹی چیک کرنے کے بعد اگر ورنٹی ویلیڈ ہوگی تو آپ کا جو ہارڈویر کلیم ہے وہ آپ سے لے لیا جائے گا اور اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ جو کلیم ہے یہ آپ کی وجہ سے تو نہیں آیا اب لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم جب فون کلیم کے لئے بھیجیں گے تو اس میں کون سے چیزیں کلیم ہوں گی تو میں اپنے ایکسپیریانس سے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یار نورملی جو بھی فالٹ آپ کی وجہ سے آئے گا وہ کلیم نہیں ہوگا اور جو فالٹ نیچرلی فون کے اندر آ جائے گا یعنی کہ اس میں آپ کا کوئی بھی رول نہیں ہے تو ہوپفولی وہ جو کلیم ہے آپ کا ہارڈویر کا ہو جائے گا میں کچھ اگزمپل سکوڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کے فون کے اندر وارٹر ڈیمیج آ گیا ہے آپ کا فون کسی طریقے سے پانی کے اندر گر گیا ہے یا اس کے اوپر پانی ڈال دیا گیا ہے تو یہ چیز کلیم کے اندر نہیں شامل ہوتی اس طرح اگر میں ایک اور اگزمپل کوڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ فون یوز کر رہے تھے رات کو بلکل ٹھیک اور آپ صبح اٹھے آپ کا فون بلکل بھی آن نہیں ہو رہا تو دیفنیلی اس فون کی جو ہارڈویر کے اندر کوئی پرابلم آیا ہے اس کے کلیم ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے اب آپ کے مائنڈ میں ایک اور کسی طریقہ رہا کہ کچھ سیٹیز میں تو اوپو کے سرویس سینٹر اویلیبل ہے وہاں پہ آپ خود جا سکتے ہیں اور کلیم کروا سکتے ہیں ان سیٹیز کا کیا ہوگا جہاں پہ اوپو کے جو سرویس سینٹر ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہیں اس کا سب سے پہلا سلویشن یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹی میں جہاں پہ اوپو کا سرویس سینٹر نہیں ہے موبائل مارکٹ کو ویسٹ کریں وہاں پہ آپ کو اگر اوپو کی فرنچائز اویلیبل ہے یا آولیٹ اویلیبل ہے ان کو کہیں کہ ہمارا جو فون ہے کلیکٹ کر کے کسٹمر کیر بھیج دیں تو آپ کو اس طرح کی فیسلیٹی پروائیڈ کر دیتے ہیں آپ کا فون کلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا فون سرویس سینٹر بھیج دیا جاتا ہے اور آپ کو ایک ریسیٹ پروائیڈ کر دی جاتی ہے آپ کو جب ریسیٹ پروائیڈ کر دی جائے گی تو آپ کا کال بھی آئے گی کسٹمر کیر سرویس سینٹر سے اور آپ کو آپ کے کلیم کے والے سے ڈیٹریلز پروائیڈ کر دی جائیں گی اس میں ڈیلیوری کے کوئی چارجز نہیں ہوتے اور اگر آپ کا کلیم بھی فری آف کاؤسٹ ہے تو اس کے بھی کوئی چارجز نہیں ہوں گے اس طرح اوپو کے کچھ ٹال فری نمبرز بھی گیون ہیں آپ ان پہ بھی کانٹیکٹ کر کے اس طرح کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ کے سیٹی میں اوپو کی فرنچائز یا آولیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے یہ تو وہ چیزیں ہوگی کہ آپ کا جو ورنٹی کلیم ہے اس کے اندر آپ کا جو پرابلوم ہے وہ سالو ہو گیا اب آفٹر ورنٹی کیا ہوگا یار ورنٹی تو اکسپائر ہوگی ہے تو کیا کیا جائے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ یار اگر آپ کا فون ورنٹی کے بعد کوئی مسئلہ کر رہا ہے سپوز آپ کا پینل ٹوٹ گیا ہے آپ کا سپیکر خراب ہو گیا ہے یا کسی بھی طرح کوئی ایشو آگیا ہے آپ کی باڈی رف ہوگی یا آپ چارے گئر میں اپنی باڈی چینج کروا لوں تو اس میں بھی آپ کو اوپو سرویس پروائیڈ کرتا ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے میں نے خود یہ یوز کر کے دیکھا ہے اور میرا ایکسپرینس کافی اچھا رہا عموماً آپ کا یہ سیون ڈیز میں کلیم کر دیا جاتا ہے ایک دن اگر آپ آؤٹ آف سیٹی میں ہیں تو بھیجنے میں لگ جاتا ہے ایک دن آپ کو ریسیونگ میں لگ جاتا ہے باقی کمیونکیشن لیول ہے کتنا جلدی آپ انپوٹ دیتے ہیں اتنی جلدی آپ کو آٹپوٹ ملتی ہے اگر آپ آفٹر ورنٹی کچھ کلیم کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جو سپیر پارٹس ہیں اوپو کے وہ آپ جب کسمر کیر میں اپنی ڈیوائز بھیجیں گے تو آپ کو کال آ جائے گی یہ سپیر پارٹ آویلیبل ہے اور اس کی پرائس یہ ہے اب وہ آپ نے جو پیسے ہیں وہ کسی کو بھی پروائیڈ نہیں کرنے بلکہ اوپو آپ کو ایک اور ٹرانسپرینسی کے لیے فسلیٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ وہ جو پیسے ہیں بینک کے اندر جا کے ڈیپوزٹ کرویں اوپو کے جو سرویس سینٹر کا کاؤنٹ ہے اس کے اندر ڈیریکٹ اور جو سلپ ہے وہ آپ شیئر کریں کمپنی کے جو ان کے ساتھ پھر آپ کا جو چینجنگ کا پروسیس ہے اگر میں اپنی بوڈی چینج کروا رہا ہوں موبائل فون کی تو اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا موبائل فون ڈسپیس کر دیا جائے گا آفٹر کمپلیشن آف دی بوڈی چینج تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کیوں اچھی ہے کہ یار اس کمدر ٹرانسپرینسی ہے اور یہ جو کسمر کے سینٹر ہے ایون کے آپ آوٹ آف سٹی سے بھی ہیں کو پتا ہے کہ یار بہت ایزی ہوتا ہے ڈبا کھولنا اور سمارٹ پون یوز کرنا بٹ اصل پتا لگتا ہے جب آفٹر سیل سرویس ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ پرفیکشن تو کہیں پہ بھی نہیں دیکھنا کا ملتی بٹ اگر میں ریٹ کروں اس کو تو میرا جو ایکسپیرینس ہے اوورال کافی بہتر رہا باقی اگر میں کسی چیز کو ٹچ کرنا بھول گیا ہوں آپ نے جو کمنٹ آکے ضرور کریں میں آپ کو کوشش کروں گا پانسر کرنے کی اور اگر میں کسی چیز کو اچھا کسپین بھی نہیں کر پایا تو پھر بھی آپ کوششن کر سکتے ہیں ریچے کمنٹ میں آکے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی جو کنفیوزن ہے وہ میں کلیر کر دوں اور یہاں میں ایک ٹپ شیئر کرتا ہے چلوں گے یار ورانٹی کلیم میں سم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سم ٹائم کچھ چیزیں ڈیلے میں لگ جاتی ہیں ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز کریٹ ہو جاتے ہیں کچھ ہالیڈیز آ جاتی ہیں کچھ ڈیسپیچ ڈیویوری میں لیٹ ہو جاتا ہے اب اس میں گھبرایا نہ کریں تھوڑا سا پیشنس رکھا کریں اور تھوڑا سا جو آپ کا انوارمنٹ ہے اس ساب سے آپ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہ سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے بلکہ جسٹ ایک موبائل کیر کے اندر میں نے سوچا کہ کافی سائے لوگوں کو یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا برنٹی کیا ہے اور کیسے ہوگی اوپو سمارٹ فونز کے اندر تو میں نے اس لیے ہی یہ ویڈیو بنائی ہے اور ایک اور چیز جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سنٹر میں بھی کہا ٹامز ان کنڈیکشن برنٹی کی چینج ہوتی رہتی ہیں دین با دین اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایڈیوکیٹ کر سکوں اس حوالے سے اور جیسے ہی میرا کسی اور حوالے سے ایکسپیرینس کریئٹ ہوا اوپو سرویس سنٹر کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح ہم باقی سمارٹ فون کمپنیز کو بھی کور کریں تو اپنی فیڈبیک ضرور آ کے دیں اگر آپ کو ایک گائیڈ اچھی لگی ہو ویڈیو کی تو آپ لازمی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے پیسے بھی بچ سکیں اور ان کو پتا چل سکے کہ اس طرح اوپو کا ورنٹی کلیم کروانا ہے اگر آپ کنفیوز ہیں فون کون سا لیں تو ڈیجرس ڈوٹ کام کو ویزیٹ کریں وہاں پہ ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں آپ کا فون لینے کے حوالے سے اگر آپ کا ویڈیو اچھے لگی ہو پریسزا لائک بڈن شیئر ایڈ ایڈ ایس ویل ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ